بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے نام کے ہی ہوتے ہیں مت چاہو کسی کو اتنا کے بعد میں رونا پڑے کیونکہ یہ دنیا ضرورت سے پیار کرتی ہے دل سے نہیں صرف دھوکہ دینا ہی دھوکہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ اپنا بند جتانے کا ناٹک کرنا بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو اپنا نام ہی اچھا رکھ لو اس کے علاوہ آج کل کے دور میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سچ ہے مگر تل خیل گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے تم خود تو توبہ کر لو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت بگاڑ دیں یاد رکھئے گا بھیڑ میں سبھی لوگ اچھے نہیں ہوتے اور اچھے لوگوں کی کبھی بھیڑ نہیں ہوتی من اگر خوش ہو تو ایک گون بھی برسات ہے دکھی من کے آگے سمندر کی بھی کیا اوقات ہے ہمیشہ تیاری کے ساتھ ہی رہنا صاحب موسم اور انسان کب بدل جائیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں چہرہ خوبصورت ہو یا نہ ہو پر زبان سے ادا کیے گئے الفاظ خوبصورت ہونے چاہیے کیونکہ لوگ چہرہ بھول جاتے ہیں پر الفاظ یاد رکھتے ہیں اگر آپ بینہ قیمت دے کے چیزیں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو بینہ گھڑی دے کے کام بھی کرنا پڑے گا انسان کی سوچ ہی اسے بادشاہ بنا سکتی ہے ضروری نہیں کہ ہر کسی کے پاس نگری ہو کوشش ایسی کرو کہ ہارتے ہارتے کب جیت جاؤ پتہ بھی نہ چلے گیتے ہوئے پتے سب سے بڑی مثال ہیں کہ بوش بن جاؤ گے تو اپنے یہ گرہ دیں گے تب تک لڑنا مت چھوڑنا جب تک اپنی تیہ کی ہوئی جگہ تک نہ پہنچ جاؤ کامیابی کے دروازے انہی کے لیے کھلتے ہیں جو انہیں کھٹ کھٹ آنے کی طاقت رکھتے ہیں کانٹوں پر چلنے والے اپنی منزل پر جلدی پہنچتے ہیں کیونکہ کانٹے قدموں کی رفتار بڑھا دیتے ہیں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے کہتے ہیں کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو کامیابی دماغ میں تقبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے نصیب ایک ایسی چیز ہے جو اس کی طلب نہ بھی کرے اس کو بھی مل جاتا ہے آج راستہ بنا لیا ہے تو کل منزل بھی مل جائے گی حوصلوں سے بڑی یہ کوشش ایک دن ضرور رنگ لائے گی زندگی کا راستہ بنا بنایا نہیں ملتا جس نے جیسا راستہ بنایا اسے ویسی ہی منزل ملی اگر مخلوق کے رزق ان کی عقل کے مطابق تقسیم کیا جاتے تو جانور اور بے اقل لوگوں کے حصے میں بہت تھوڑی روزی آتی اور وہ بھوک سے مر جاتے بہت سے لوگ آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان سے باتیں صرف اس لئے اچھی لگتی ہیں کیونکہ ان کی مصبت باتوں سے سہارا ملتا ہے نمازی تو دھوکہ باز کبھی نہیں ہوتا ہاں دھوکہ باز نماز پڑھ لیتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا برائی کو ختم کیا کرو کبھی نیکی کو نشانہ نہ بنایا کرو آپ کی قسمت کا لکھا آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا کیونکہ رب نے لوگوں کو آپ کے مقدر تک رسائی نہیں دی دوریوں سے ہی احساس ہوتا ہے کہ نزدیکیاں کتنی خاص ہوتی ہیں نرمتی لوگ ہمیشہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں جس انسان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے وہ اپنی زندگی کا خیمتی فیصلہ ہمیشہ غلط کر بیٹھتا ہے ہنستے ہوئے جو رویا ہوگا یقین کرو اس نے بہت کچھ کھویا ہوگا جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی مکمل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو گوا بیٹھتے ہیں کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت ہے درد غم اور ڈرد جو بھی ہے تیرے اندر ہے خود کے بنائے پنجرے سے نکل کر دیکھ تو بھی ایک سک اندر ہے محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرص نہیں ہوتا کبھی کم ظرف اور حل کی طبیعت کے مالک سے محبت نہ کریں کیونکہ جب ایسا شخص ناراض ہوتا ہے تو عزت پروار کرتا ہے اخلاق کا دریا منافقت کی کشتی میں بیٹھ کر کبھی پار نہیں کیا جا سکتا گہرائی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو آخر کم ظرف گو بھی جاتا ہے رشتہ توڑنا بہت آسان ہے اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پشتاوا آپ کو ساری زندگی سکون نہیں لینے دے گا کسی کا انتظار نہ کرو کہ وہ آپ کو روشن کرے بلکہ خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو روشن کرنے کی کوشش کرو آنکھیں بھی کھولنی پڑتی ہیں اجالے کے لیے صرف سورج کے نکلنے سے ہی اندیرہ نہیں جاتا مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سیوا کوئی دوسری عورت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد کو ہی ٹھونٹتی ہے کبھی غریب گھر کی بیٹی اس آس پر مت لینا کہ وہ قدر کرے گی جس نے قدر کرنی ہو وہ میر گھر کی بھی کر لیتی ہے اصل چیز دربیت ہوتی ہے خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے بس وہ چاہتے ہیں کہ درد مر جائے آج سے بہتر کچھ نہیں کیونکہ کل کبھی نہیں آتا اور آج کبھی جاتا نہیں کچھ راستوں پر آپ کو اکیلے ہی چلنا پڑے گا نہ خاندان اور نہ ہی دوز بس آپ اور آپ کی ہمت یہ زندگی ہے صاحب یہاں دھوکہ تو ساتھ چلنے والے ہی دیتے ہیں جب اپنے ہی پرندے کسی اور کے دانے چگنے کے آتی ہو جائیں پھر انہیں آزاد کر دینا چاہیے ہمارا مقصد اپنے رب سے ہمیشہ اور ہر وقت قریب ہونا ہے اللہ کی جانب جاتا راستہ بہت طویل ہے ضروری نہیں کہ ہم اسے سارے کا سارا وول کرنے ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے ہم اس راستے پر موجود ہیں